کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا امیر ترین آدمی کون ہے اور اس کی کتنی آمدنی ہے اور وہ کیا کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے پاکستان کے دس امیر ترین آدمیوں کے بارے میں اور وہ کتنا کماتے ہیں اور ان کی کون کون سی کمپنیز ہیں کیا کیا کام وہ کرتے ہیں تو اس لسٹ کے دسویں نمبر پر جو آتی ہے ان کا نام ہے تارک سائگول تارک سائگول کوہی نور میپل کمپنی سجیل انجنز اور سائگول انجنز کے مالک ہیں اس کے علاوہ کوہی نور پاور کمپنی اور ٹیک سٹائل میں بھی ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ان کی کل کمائی 0.9 بلین یو ایس ڈالر ہے جو پاکستانی 137 بلین پاکستانی روپیز بنتی ہے تو اس لسٹ میں نوے نمبر پر جو آتے ہیں ان کا نام ہے رفیق حبیب رفیق حبیب ہاؤس آف حبیب کے ایک اہم رکن ہے ہاؤس آف حبیب مختلف کمپنیز کو ہولڈ کرتا ہے جیسے کہ حبیب بینک لیمیٹیڈ حبیب میٹرو، حبیب سکول، حبیب یونیورسٹی، انڈریس موٹر کمپنی ان کی کل کمائی 0.95 بلین یو ایس ڈالر ہیں جو کہ پاکستانی 145 بلین روپیز بنتی ہے تو اگلوں نمبر پر اس لسٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں ناصر سچون ناصر سچون نے اپنے بھائی تاہر سچون کے ساتھ مل کر سچون پروپرائیٹرز کا آغاز 1971 میں کیا تھا ان کو اپنی کامیابی کی منزلیں اس ٹائم ملیں جب انہوں نے یو اے ای میں اپنے ریل سٹیٹ کی کچھ سکیمز نکالیں ان کی ابھی کل کمائی 1 بلین یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی 153 بلین یو ایس ڈالر بنتی ہے اور یہ پاکستان کے آٹھ میں امیر ترین انسان ہیں تو اگلے نمبر پر آتے ہیں میاں نواز شریف میاں نواز شریف پاکستان کے ایکس پرائیم منسٹر بھی ہیں اس کے علاوہ یہ اتفاق گروپ کے ڈائریکٹر بھی ہیں ان کی اپنی فیملی بھی انویسٹمنٹ کرتی ہے فوڈ انڈریسٹریز اور شگر انڈریسٹریز بغیرہ میں جو یہ شریف گروپ کے نام سے چلاتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ریل سٹیٹ کا کافی بڑے پروجیکٹس یو ایس انگلینڈ اور یو ای میں ہیں ان کی کل کمائی 1.4 بلین یو ایس ڈالر تھے جو کہ پاکستانی 215 بلین روپے بنتی ہے تو پانچوے نمبر پر ہمارے باس آتے ہیں ملک ریاض صاحب ملک ریاض صاحب کا تعلق بہت غریب گھرانے سے تھا انہوں نے میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جانیدار اکپانے کی وجہ سے ایمی ایس میں کلارک کی جاب شروع کر دی تھی اس میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا اور پھر 1995 میں انہوں نے اپنی ایک کنسٹرکشن کمپنی سٹارٹ کر دی ان کے پاس تعلقات ہیں جن کے بنا پر انہوں نے ایک بحریہ فاؤنڈیشن کے نام سے سوسائیٹی بنانا شروع کی جو کہ نیوی کے کہنے پر کی تھی لیکن 2000 میں انہوں نے وہ خرید لی اور اس کے بعد وہ آج بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں جو کہ پورے پاکستان میں موجود ہے ان کی نیٹ ورث ابھی 1.5 بلین یو ایس ڈالرز ہیں جو کہ پاکستانی 230 بلین روپیز بنتی ہے تو چوتھے نمبر پہ آتے ہیں آسیف علی زرداری آسیف علی زرداری پاکستان کے پریزیڈنٹ پہ رہ چکے ہیں ان کے سورس آف انکم میں ایگری کلچر ریال سٹیٹ اور مختلف قسم کے بزنسز آتے ہیں جن میں ملز سگر ملز وغیرہ ہیں ان کی نیٹ ورث 1.8 بلین یو ایس ڈالرز ہیں جو کہ پاکستانی 275 بلین روپیز بنتی ہیں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں میاں محمد منشاہ جو کہ نشات گروپ نشات ہوتلز کیا موٹر پلانٹ ان فیصلہ باد ایم سی بی بینک ڈی جی خان سیمنٹ اور ایمپوریم مال کے مالک ہیں اس کے علاوہ ان کی ٹیکسٹائل ملز بھی موجود ہیں ان کی نیٹ ورث 3.7 بلین یو ایس ڈالرز ہیں جو کہ پاکستانی 520 بلین روپیز بنتی ہے تو ٹاپ کے دو آدمی ہیں وہ پاکستان میں آپ نہیں رہتے ہیں وہ ان کی باہر کی نیشنلٹی ہے تو آپ میاں محمد منشاہ کو پہلے نمبر کا پاکستانی امیر ترین آدمی تصور کر سکتے ہیں لیکن جو دوسرے ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے بزنس کرتے ہیں اور پاکستان میں ہی پیدا ہوئے ہیں تو اسی طرح دوسرے نمبر پہ آتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں کی نیشنلٹی مل چکی ہے انیس سو پچاس میں یہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے ان کی نیٹ ورث 4.6 بلین یو ایس ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی 700 بلین روپے بنتی ہے تو اس لسٹ کی ٹاپ پہ آتے ہیں شاہد خان صاحب جو بھی پاکستان میں نہیں رہتے یہ پیدا پاکستان میں ہوئے تھے لیکن یہاں سے یونائٹیڈ سٹیٹس میں شفٹ ہو گئے تھے جس کے بعد ان کو وہاں کی نیشنلٹی مل گئی اور وہاں پہ ہی انہوں نے بزنس کیا ان کے سورس آف انکم میں فلیکس ان گیٹ جیکسن ویلا جیگوارز فول ہام ایس سی آلی لائٹ ریسلنگ آتا ہے ان کی نیٹ ورث 8.3 بلین یو ایس ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی 1270 بلین روپے بنتی ہے دیکھیں میں نے پوری ویڈیو میں آپ سبسکرائب کرنے کی بھیک نہیں مانگی لیکن آپ میں کہتا ہوں کہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں اور کچھ اچھا سا کمنٹ کر دیں یا اگر آپ کچھ سگیشن دینا چاہتے ہیں نئی ویڈیو کے لیے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کمنٹ میں